السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خرید و تافت کے ساتھ ہوگئے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 18 پارٹ نمبر 18 انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے اور اس کا تعلق پارٹ نمبر 17 سے چونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بہترین بیوی کی پہچان اوپر لکھی ہوئی ہدایتوں یعنی کہ پارٹ نمبر 17 اوپر جو پارٹ نمبر 17 سولہ میں پڑھائے گیا وہ تمام باتیں ہدایت ہے نا وہ تمام جو سجیشن جو باتیں بتایا گئی اس کے مطابق سوال پیدا ہوتا ہے یعنی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بہترین بیوی کون ہے تو اس کا جواب یہ ہے تو یہ پارٹ نمبر 18 میں یہ جواب آ رہا ہے بیوی کی خوبیہ بیان کی جاری ہے کہ کون سی بیوی کامیاب ہے بہترین ہے ٹھیک ہے تو 17 سولہ پارٹ جو ہے وہ مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو یہ پارٹ پڑھنے میں آسانی ہو دیکھیں یہاں سے بہترین بیوی وہ ہے کہ اب نمبر بھی شمار کیے جارہا ہے کتنی خوبیہ اس کے اندر کتنی مطلب کے کالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے دیکھیں جو اپنے شوہر کی یعنی اپنا اس کا جو گر والا ہسپینڈ ہے شوہر کی فرما برداری بات ماننے والی اور خدمت گزاری یعنی کام کرنا خدمت کو اپنا فرض منصبی سمجھے یعنی اپنی بڑی ذمہ داری سمجھے اس کو ہے نا ضروری ذمہ داری جو اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرنے میں کوتا ہی نہ کرے یعنی سستی نہ کرے نا وہ بیوی کامیاب ہے جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب یعنی عیب اور خامیوں یعنی کمی ہے نا خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے یعنی اس کو بھول جائے چیک ہے دیکھیں آگے جو خود یعنی وہ بیوی جو خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی رہے وہ بیوی بہترین ہے آگے جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے مانگے نہ آئے نا اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے یعنی گزارے دیکھیں آگے جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے اور نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑھنی دے ٹھیک ہے آگے دیکھیں جو پردے میں رہے ہجاب میں نہ پردے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے جو شوہر کے مال اور مکان و سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی رہے یعنی دھیان رکھے ہر چیز کا جو اپنے شوہر کی مسئبت میں اپنی جانی و مالی قربانی یعنی جان کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے دونوں طریقے سے وہ قربانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے یعنی شوہر کا ساتھ دے ان چیزوں میں جو اپنے شوہر کی زیادتی اور ظلم پر ہمیشہ صبر کرتی رہے یہ بی بی کی کولیٹیز ہیں وہ بی 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 بہترین ہیں جو میکے میکہ بھی کہتا ہے اور میکے اور سسرال دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو ہر دل عزیز یعنی ہر ایک کے دل کے قریب ہو ہر ایک کے دل سے مطلب دل میں پیار ہو اس کے لئے ٹھیک ہے ہر دل عزیز اور باعزت یعنی عزت کے ساتھ ہو جو پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی یعنی اچھا اخلاق یعنی اچھے کردار اور شرافت و مروت کا برتاو کرے یعنی اچھائی کا برتاو کرے اور سب اس کی خوبیوں کے مددہ ہو یعنی اس کی خوبیہ بیان کرنے والی اس کی تعریف کرنے والی ہو جو مذہب کی پابند دین اسلام ہمارے جو مذہب ہے اس کی پابند اور دیندار ہو دین کو جاننے والی ہو اور حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد یعنی بندے کے حقوق کو ادا کرتی رہے جو سسرال والوں کی کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرتی رہے دیکھیں بہت ساری چیزیں یہ بتائی جاری ہے جو دھیان رکھنا ہے جو سب گھر والوں کو کھلا پلا کر سب سے آخری میں خود کھائے اور کھائے دیکھیں آگے بہت انپورٹن بات بتائی جاری ہے جس کا تعلق ہر گھر سے یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے دیکھیں ساس بہو کا جگڑا ہمارے سماج کا یہ ایک بہت قابل افسوس یعنی افسوس کے قابل اور دردناک سانہ یعنی واقعات اور حادثہ کہ تقریباً ہر گھر میں سدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا مارے کا جاری ہے دنیا کی بڑی سے بڑی لڑائی دیکھ آگے یہاں تک عالمی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا دنیا میں جو دیش کی جنگ ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو گیا مگر ساس بہو کی جنگ عظیم بڑی جنگ یہ ایک ایسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہر گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے دیکھ آگے کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاد پیار سے اپنے بیٹو کو پالتی ہے اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹو کی شادی اور ان کا سہرہ دیکھنے کے سہرہ دیکھنے کے لئے سب سے زیادہ بیچین اور بے قرار رہتی ہے اور گر گر کا چکر لگا کر اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہے یہاں تک بڑے پیار اور چاہت کے ساتھ بیٹے کی شادی رچاتی ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کا سہرہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی یعنی اتنا خوش ہوتی ہے آگے دیکھیں مگر جب گریب دلہن اپنا میں کا چھوڑ کر اور اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ ناتا والوں سے جدہ ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک دم ساس بہو کی حریف بن کر اپنی بہو سے لڑنے لگتی ہے اور ساس بہو کی جنگ ہو جاتی ہے اور بیچارہ شوہر ماں اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پاٹو کے درمیان کچلنے اور پیسنے لگتا ہے کتنی بڑی بات ہے یہ یعنی اتنا نولیج ہے اس کتاب میں گریب شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا اور دوسری طرف بیوی کی محبت میں جکڑا ہوا ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر قفت کی آگ میں جلتا رہتا ہے سن ہوا رہتا ہے مطلب افسوس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے لئے بڑی مشکل یہ آن پڑتی آ جاتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں بیوی اور ماں کی تو اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے بیوی کے رونے دھونے اور اس کے تانوں اور میکہ چلی جانے چلی جانے دھمکیوں سے اس کا بھیجا کھولنے لگتا ہے اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنی چیخو پکار اور کوسنوں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے اور ساری بیرادری میں عورت کا مرید زن پرست اور بیوی کا گولمٹا بات ماننے والا کہلانے لگتا ہے اور ایسے گرم گرم اور دل خراش تانے سنتا ہے دل کو چوٹ پہچانے والے کہ رنج و گم سے اس کے سینے میں دل فٹنے لگتا ہے اب دیکھیں اس کا حل آگے بتا جائے گا وہ پارٹ نمبر 19 میں پڑھیں گے